سنو کہانی میں خوش آمدید ہم آپ کے لئے لائے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی بولتی کہانیاں ہماری آج کی کہانی ہے پھوہڑ بیوی اور اسے لکھا ہے بنت الاسلام نے ایک بیوی بڑی ہی پھوہڑ تھی جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتی اس کا ناس مار دیتی گرمیوں کے دن تھے ایک دن بارش ہونے لگی اور تھنڈی تھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی تو اس کا جی بہت خوش ہوا اور میاں سے کہنے لگی میاں میاں جی چاہتا ہے میٹھی ٹکیاں پکاؤں میاں بولے تم سے نہیں پکنے کی بیوی نے کہا لو بھلا کیوں نہیں پکنے کی میرے باپ کے گھر تو ایسی ایسی میٹھی ٹکیاں پکتی تھی کہ کیا کہوں میاں نے کہا اچھا پھر پکا لو اور اس نے بازار جا کر سارا سامان خریدا اور لا کر بیوی کو دے دیا بیوی لگی ٹکیوں کے لئے آٹا گون نے تو ایک ہی دفعہ لوٹا بھر کر پانی ڈال دیا آٹا اتنا پتلا ہو گیا کہ ٹکیاں بنانے کی کوشش کرے تو وہ بنے ہی نہیں بہت دیر اس پتلے آٹے کے ساتھ سر مارتی رہی جب کچھ نہ ہو سکا تو پھر میاں کے پاس گئی اور کہا میاں سو گئے سو گئے میاں نے کہا نہیں جاگ رہا ہوں کیوں کیا بات ہے بیوی بولی دیکھو میچی ٹکیاں تو پکتی نہیں اگر کہو تو میں گلگلے بنا لوں میاں نے کہا بیوی تم سے گلگلے بھی نہیں تلے جانے کے بیوی بولی لو بھلا کیوں نہیں تلے جانے کے میرے باپ کے گھر تو ایسے سرخ سرخ گلگلے تلے جاتے تھے کہ کیا کہوں میاں نے کہا اچھا تو پھر گلگلے ہی تل لو بیوی نے آ کر اس آٹے میں ایک لوٹا پانی اور ڈال دیا آٹا اور زیادہ پتلا ہو گیا اب گلگلے بنانے کی کوشش کرے تو آٹا ادھر ادھر گر جائے اور گلگلہ بننے کی نوبت ہی نہ آئے بہت دیر اس آٹے کے ساتھ جان مارتی رہی جب کچھ نہ ہو سکا تو پھر میاں کے پاس آئی میاں سو گئے سو گئے میاں نے کہا نہیں جاگ رہا ہوں کیوں کیا بات ہے بیوی بولی گلگلے تو مجھ سے پکتے نہیں اگر کہو تو میں حریرہ بنانا میاں نے کہا بیوی تم سے حریرہ بھی نہیں بننے کا بیوی بولی لو بھلا کیوں نہیں بننے کا میرے باپ کے گھر تو ایسا ایسا چھلے دار حریرہ پکا کرتا تھا کہ کیا کہوں میاں نے کہا جاؤ پھر حریرہ ہی پکا لو بیوی نے آ کر اس آٹے میں ایک لوٹا پانی اور ڈال دیا وہ اور بھی پتلا ہو گیا پھر کڑاہی میں گھی ڈال کر کڑکڑایا اور پیالی بھر کر وہ پتلا آٹا اس میں ڈالا تو کڑاہی آٹا ملی پانی سے بھر گئی اور کچھ بھی نہ بنا بیوی نے بڑی کوشش کی مگر وہ کچھ بھی نہ بنا سکی اب وہ پھر میاں کے پاس آئی میاں سو گئے سو گئے میاں نے کہا نہیں جاگ رہا ہوں کیوں آپ کیا ہوا ہے بیوی بولی میاں حریرہ تو مجھ سے پک نہیں رہا اگر کہو تو میں یہ سارا سامان گلی میں پھینکا ہوں میاں نے کہا بیوی تم سے پھینکا بھی نہیں جانے کا بیوی چمک کر بولی لو بھلا کیوں نہیں پھینکا جانے کا میرے باپ کے گھر تو ایسے لال لال مٹکے پھینکے جاتے تھے کہ کیا کہوں میاں نے کہا ٹھیک ہے پھر جا کر پھینکا ہوں بیوی نے وہ پانی روما آٹے کا بھرا ہوا پتیلا لے کر سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دی بار بار پتیلا سیڑھیوں پر رکھتی تھی اور کہتی جاتی تھی خدا کی مار کھانے والوں پر کس مصیبت میں میری جان آگئی پھر کچھ اور اوپر چڑھتی پھر پتیلا سیڑھیوں پر رکھتی اور دعائی دیتی اللہ کی مار ان کھانے والوں پر کس عذاب میں میری جان آگئی اس طرح کرتی کرتی اوپر چھت پر چڑھ گئی پھر چھت کی مڈیر پر سارا پانی سارا نیچے دلی مڈیر دیا نیچے کوئی شریف آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے جا رہا تھا یہ آٹے والا پانی اس کے سر پر جا گیرا اور وہ سر سے لے کر پاؤں تک اس میں نہا گیا اس نے غصے سے سر اٹھا کر اوپر نگاہ ڈالی تو پھوہڑ بیوی مڈیر سے جھانک رہی تھی وہ چلا کر بولا پھوہڑ بتتمیز یہ کیا کر دیا ہے پھوہڑ بیوی نے جواب دیا پھوہڑ بتتمیز ہوں گی تیری امہ بہنہ تو کون ہوتا ہے مجھے پھوہڑ بتتمیز بنانے والا راہگیر نے اور زیادہ شور مچایا تو وہ نیچے آ کر میاں کی طرف چلی میاں سو گئے سو گئے میاں نے کہا نہیں جاگ رہا ہوں کیوں اب کیا ہوا ہے بیوی بولی وہ آٹا جو میں نے پھینکا تھا وہ ایک آدمی کے اوپر جا گیرا اس بدبخت نے مجھے پھوہڑ بتتمیز کہا میں نے کہا پھوہڑ بتتمیز ہوں گی تیری امہ بہنہ اب وہ شور مچایا جا رہا ہے میاں گھبرا کر اٹھے علماری میں سے کچھ روپے لیے اور باہر جا کر اس آدمی کے ہاتھ میں تھما دیے ساتھ معافی مانگی اور کہا لائے میں آپ کے کپڑے دھلوائی دیتا ہوں وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں میں گھر جا کر دھلوالوں گا لیکن اپنی بیوی کو ذرا سمجھا دیجئے کہ گلی میں کچھ گرانے سے پہلے یہ تو دیکھ لیا کرے کہ نیچے کوئی گزر تو نہیں رہا میاں نے پھر اس سے معافی مانگی اور اسے تھنڈا کر کے رخصت کیا پھر گھر آ کر اس نے بیوی کے آگے ہاتھ جڑے اور کہا بیوی خدا کے لیے اب کبھی میٹھی ٹکیاں پکانے کا ارادہ نہ کرنا ہم میٹھی ٹکیوں کے بغیر ہی ٹھیک ہیں